قرآن مجید کا 22 سورہ سورہ حج سورہ حج کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 22 سورہ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 103 سورہ ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اس سورے کی آیت نمبر 27 سے سنتیز تک میں حج کا تذکرہ ہے اور حج کے عام مسائل اور شرائط کو بیان کیا گیا ہے اسی وجہ سے اسے سورہ حج کہا گیا ہے آیت نمبر 2 کے مطابق قیامت کا منظر ایسا ہولناک ہوگا کہ وہ ماں جو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی اور حاملہ عورت کا حمل شدت زلزلہ اور قیامت کے خوف سے زائے ہو جائے گا آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 77 میں قرآن مجید کا چھٹا اور ساتھوہ مستحف سجدہ ہے آیت نمبر 49 میں مظلوموں کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد قائم آل محمد علیہ السلام ہے جو انتقام خون حسین علیہ السلام کے لیے قیام کریں گے جو شخص تین دن میں ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے اسی سال حج کی سعادت نصیب ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا ایہا الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئ عظیم لوگوں اپنے پروردگاہ سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہا بڑی شہ ہے جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی اور لوگ نشہ کی حالت میں نظر آئیں گے حالکہ وہ بدمست نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مِّمْ مَرِيدٍ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر جانے بوجھے خدا کے بارے میں چھکڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباہ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور پھر جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کر دے گا یا ایہا الناس مطغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمسا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفا ومنكم من يرد الى ارض للعمر لکی لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا اَنزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَا اَنْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ اَنْقُلِّ زَوْجٍ بَغِیجٍّ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شبا ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے ہی تمہیں پہلے خاک سے بنایا ہے پھر نطفے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر گوش کے لوتھڑے سے جس میں سے کوئی مکمل ہو جاتا ہے اور کوئی ناقص ہی رہ جاتا ہے تاکہ ہم تمہارے اوپر اپنی قدرت کو واضح کر دیں اور ہم جس چیز کو جب تک چاہتے ہیں رہم میں رکھتے ہیں اس کے بعد تم کو بچہ بنا کر باہر لے آتے ہیں پھر زندہ رکھتے ہیں تاکہ جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ اور پھر تم میں سے باس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور باس کو پس ترین عمر تک باقی رکھا جاتا ہے تاکہ علم کے بعد پھر کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائے اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو پھر جب ہم پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہ لہانے لگتی ہے اور اپھرنے لگتی ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ خدا برحق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور ایامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ قبروں سے مردوں کو اٹھانے والا ہے اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور کتاب منیر کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں وہ غرور سے مو پھرائے ہوئے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رائے خدا سے گمراہ کر سکیں تو ایسے اشخاص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ہم انہیں جہنم کا مزہ چکائیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ یہ اس بات کی سزا ہے جو تم پہلے کر چکے ہو اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی عبادت ایک ہی رخ پر اور مشروع طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ان تک خیر پہنچ گیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی مصیبت چھو گئی تو دین سے پلٹ جاتے ہیں یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ میں ہیں اور یہی خسارہ کھلا ہوا خسارہ ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ اور یہی دراصل بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے یہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ قریب تر ہے وہ ان کے بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی کہ اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے جس شخص کا خیال یہ ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان کی طرف بڑھے اور پھر اس رسی کو کاٹ دے اور پھر دیکھیں کہ اس کی ترقیب اس چیز کو دور کر سکتی ہے یا نہیں جس کے غصے میں وہ مقتلا تھا اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو وازن لشانیوں کی شکل میں نازل کیا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایہ دے دیتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ غَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَا وَالْمَجُوسَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُونَ اِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی یا ستارہ پرست ہو گئے یا نصرانی اور آتش پرست ہو گئے یا مشرق ہو گئے ہیں خدا قیامت کے دن ان سب کے درمیان یقینی فیصلہ کر دے گا کہ اللہ ہر شئے کا نگرہ اور قواہ ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُغِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جس قدر بھی صاحبانِ عقل شعور ہیں اور آفتاب و مہتاب اور ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور انسانوں کی ایک کسرت سبھی اللہ کے لیے سجدہ گزار ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ جسے خدا ظلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے یہ مومن و کافر دو باہمی دشمن ہیں جنہوں نے پروردگار کے بارے میں آپس نے اختلاف کیا ہے پھر جو لوگ کافر ہیں ان کے واسطے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر گرم گرم پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اور ان کی جلدیں سب گل جائیں گی اور ان کے لیے لوہے کے گرز مہیا کیے گئے ہیں جب یہ جہنم کی تکلیف سے نکل بھاگنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں پلتا دیے جائیں گے کہ ابھی اور جہنم کا مزا چکھو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار بے شک اللہ صاحبان ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرتا ہے جن کے نیچے نہرے جاری ہوتی ہیں انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن اور موٹی پنہائے جائیں گے اور ان کا لباس اس جنت میں رشم کا لباس ہوگا اور انہیں پاکیزہ قول کی طرف ہدایت دی گئی ہے اور انہیں خدا حمید کے راستے کی طرف راہنمائی کی گئی ہے انہ الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے اور مسجد الحرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام انسانوں کے لیے پرابر سے قرار دیا ہے چاہے وہ مقامی ہو یا باہر والے اور جو بھی اس مسجد میں ظلم کے ساتھ الہاق کا ارادہ کرے گا ہم اسے ترتناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلْقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُجُودِ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مہیا کی کہ خبردار ہمارے بارے میں کسی طرح کا شرک نہ ہونے پائے اور تم ہمارے گھر کو تواف کرنے والے قیام کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنا دو اور لوگوں کے درمیان حش کا اعلان کر دو کہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور طرح علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کرے اور چند موین دنوں میں ان چوپائیوں پر جو خدا نے بطور رزق عطا کیے ہیں خدا کا نام لیں اور پھر تم اس میں سے کھاؤ اور بھوک محتاج افراد کو کھلاو ثُمَّ الْيَقُبُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کسافت کو دور کرے اور اپنی نظروں کو پورا کرے اور اس عدیم ترین مکان کا تواف کرے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورُ یہ ایک حکم خدا ہے اور جو شخص بھی خدا کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے حق میں پیش پروردگار بہتری کا سبب ہوگی اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں علاوہ ان کے جن کے بارے میں تم سے بیان کیا جائے گا لہٰذا تم ناپاد پتوں سے پرہیس کرتے رہو اور لغو اور محمل باتوں سے اشتناب کرتے رہو عُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِقِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقُ اللہ کے لیے مخلص اور باطل سے کترا کر رہو اور کسی طرح کا شرک اختیار نہ کرو کہ جو کسی کو اس کا شریک بناتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑتا ہے اور اسے پرندہ اچک لیتا ہے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھیک دیتی ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَبْمًا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقُ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدہ ہی فائدہ ہیں اس کے بعد ان کی جگہ خانِ کعبہ کے پاس ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَابِ اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جن جانوروں کا رزق ہم نے عطا کیا ہے ان پر نامِ خدا کا ذکر کریں پھر تمہارا خدا صرف خداِ واحد ہے تم اسی کے اداد گزار بنو اور ہمارے گرگرانے والے بندوں کو بشارت دے دو الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جن کے سامنے ذکر خدا آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ جو مصیبت پر صبر کرنے والے اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے جو رس دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وَالْبُدْ نَجْعَلْنَا هَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِ فَفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور ہم نے قربانیوں کے اونک کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے لہٰذا اس پر کھڑے ہونے کی حالت ہی میں نام خدا کا ذکر کرو اور اس کے بعد جب اس کے تمام پہلو گر جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قنات کرنے والے اور مانگنے والے سب غریبوں کو کھلاو کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ خدا تک ان جانوروں کا گوش جانے والا ہے اور نہ خون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی قبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل والوں کو بشارت دے دو اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوْوَانٍ كَفُورٌ بے شک اللہ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والے کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُ الدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي غَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا کسی حق کے نکال دیے گئے ہیں علاوہ اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا ہوتا تو تمام گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوسیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں سب منحدم کر دی جاتی ہیں اور اللہ اپنے مددگاروں کی یقیناً مدد کرے گا کہ وہ یقیناً صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے اَلَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکاة عدا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا اور یہ تیہ ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختیار میں ہے وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُود اور پیغمبر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح قوم آدھ اور قوم سمود میں بھی یہی کام کیا تھا وَقَوْمُ عِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوتُ اور قوم ابراہیم اور قوم لوت میں بھی وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير اور اصحاب مدین نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلائے گیا ہے تو ہم نے کفار کو محولت دے دی اور پھر اس کے بعد انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو سب نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب کیسا ہوتا ہے فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ غرص کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہوں پر بات کر دیا کہ وہ ظالم تھی تو اب وہ اپنی چھتوں کے پنگ اُلٹی پڑی ہیں اور ان کے کوئے موتل پڑے ہیں اور ان کے مضبوط محل بھی مسمار ہو گئے ہیں اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عِند رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ پیغمبر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب میں اجلت کا تقاضہ کر رہے ہیں حالانکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ایک دن بھی ان کے شمار کے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے وَكَأَيْهِمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور کتنی بستیاں تھی جنہیں ہم نے مولد دی حالانکہ وہ ظالم تھی پھر ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور بالآخر سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انسانوں میں تمہارے لیے صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے ہیں ان کے لیے مغفرت اور پہترین رزق ہے اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو آجز کر دے وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا ہے کہ جب بھی اس نے کوئی نیک آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی تو پھر خدا نے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ کو مٹا دیا اور پھر اپنی آیات کو مستاقم بنا دیا کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ تاکہ وہ شیطانی علقہ کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے قلوب میں مرز ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اور ظالمین یقیناً بہت دور رسنا فرمانی میں پڑے ہوئے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اس لیے بھی کہ صاحبانِ علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ وحی پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور اس طرح وہ ایمان لے آئیں اور پھر ان کے دل اس کی بارگاہ میں آجزی کا اظہار کریں اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ اور یہ کفر اختیار کرنے والے ہمیشہ اس کی طرف سے شبہی میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے یا کسی منحوز دن کا عذاب وارد ہو جائے الملک يومئذ للہ يحکم بینہم فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ آج کے دن ملک اللہ کے لیے ہے اور وہی ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے وہ نعمت والی جنت میں رہیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کی تقزیب کی ان کے لیے نہایت درجہ کا رسوا کل عذاب ہے وَالَّذِينَ غَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ وَازِقِينَ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں حجرت کی اور پھر قتل ہو گئے یا انہیں موت آگئی تو یقیناً خدا انہیں بہترین رزق عطا کرے گا کہ وہ بے شک بہترین رزق دینے والا ہے لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيبٌ حَلِيمٌ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے وہ پسند کرتے ہوں گے اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُور یہ سب اپنے مقام پر ہے لیکن اس کے بعد جو دشمن کو اتنی ہی سر دے جتنا کہ اسے ستایا گیا ہے اور پھر بھی اس پر ظلم کیا جائے تو خدا اس کی مدد ضرور کرے گا کہ وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّگَارِ وَيُولِجُ النَّگَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ یہ اس لیے ہے کہ خدا ہی یقیناً برحق ہے اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ بہت زیادہ بلندی والا اور بزرگی اور عزمت والا ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّ اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شہداب ہو جاتی ہے یقیناً اللہ بہت زیادہ مہربان اور حالات کی خبر رکھنے والا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ آسمان و ارد زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے ہے اور یقیناً وہ سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ اسی کے حکم سے چلتی ہیں اور وہی آسمانوں کو روکے ہوئے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا ہے اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُونَ وہی خدا ہے جس نے تم کو حیاب دی ہے اور پھر موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا مگر انسان برا انکار کرنے والا اور ناشکرا ہے لِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِقُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ غُدًا مُسْتَقِيمِ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے لہٰذا اس عمر میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں وَإِن جَادَلُونَكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے اللہ ہی تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے اور یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں اور یہ سب باتیں خدا کے لیے بہت آسان ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ خود انہیں کوئی علم ہے اور ظالمین کے لیے واقعاً کوئی مددگار نہیں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكُمْ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ کفر اختیار کرنے والوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ان تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھیں تو کہہ دیجئے کہ میں اس سے بدتر بات کے بارے میں تمہیں پتلا رہا ہوں اور وہ جہنم ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بہت برا انجام ہے یَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهِ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهِ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعْفَ الْقَالِبُ وَالْمَطُنُوبِ انسانوں تمہارے لیے ایک مثل بیان کی گئی ہے لہٰذا اسے غور سے سنو یہ لوگ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر آواز دیتے ہو یہ سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھوڑا بھی نہیں سکتے ہیں کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں افسوس کہ ان لوگوں نے خدا کی واقعی قدر نہیں پہچانی اور بے شک اللہ باقوت والا اور سب پر غالب ہے اللہ ملائکہ اور انسانوں میں سے اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے اور وہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے وہ ان کے سامنے اور پسے پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے اور تمام امور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کرلو وجاهدوا في اللہ حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حرج ملت ابيكم ابراهیب هو سماكم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرَ اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور داد گزار رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر قواہ رہے اور تم لوگوں کے عامال کے قواہ رہو لہٰذا اب تم نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے موسیقی